بسم اللہ الرحمن الرحیم تب ہی میں مٹھاؤں گا motion یا rest کیا چیز ہے یہ اس کی definition کیا کہہ رہی ہے when a body changes its position with respect to its surroundings it is in the state of motion اور اسی definition میں change سے پہلے آپ لگا دیں does not تو پھر آخر میں s نہیں لگاؤ گے یہ تو انگلیش ہے if a body does not change پھر یہاں end میں motion کیا کیا جائے گا rest باقی ساری ورڈنگ بھائی ہے when a body does not change its position with respect to its surrounding it is in the state of rest سمجھا گیا کیا مطلب نیچے میں نے بتا دیا basically یہ surroundings اور کیا چیز ہوتی ہے system کیا ہوتا ہے اس میں جو terms used ہی ہیں surrounding ہے anything under consideration ابھی آپ سب لوگ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں بہت کیا ہوں خوبصورت ہوں ہمیں چلیں mashallah اللہ تعالیٰ آپ کی زمان مبارک کریں ٹھیک ہے تو میں system ہوں ویسے تو آپ اور میں مل کے باہر سے اگر لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے پڑھائی ہو رہی ہے تو یہ system of study ہے کرکٹ کے players جب ball کو hit کرتے ہیں تو پوری دنیا کس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو ball سمجھیں آپ کا system ہے وہ players کو بھی شامل کر لیں ان کے علاوہ پوری دنیا کیا ہے surroundings جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں غور سے وہ آپ کا کیا ہے system اس کے علاوہ باقی سب کچھ کیا ہے surround یہ وہ surrounding system کے علاوہ جو بھی ہے وہ کیا ہے surround آپ ایک body کو دیکھ رہے ہیں وہ تو system ہے اس کے علاوہ باقی سب کچھ کیا ہے surrounding definition کیا کہتی ہے یہ body جو ہے یہ آپ کا system ہے when a body body system ہے changes its position with respect to surrounding جیسے میں system ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں حرکت کر رہا ہوں کیسے پتا جالا کہ میں حرکت کر رہا ہوں کیوں کہ اب ہی میں دروازے کے پاس کھڑوں اب ہی میں whiteboard کے سمجھیں آپ کے حساب سے کیا ہے right side پہ کھڑا ہوں اب میں نے چلنا شروع کیا میں whiteboard کے center میں پہنچا تھوڑی در میں ماں کیا ہوں گا whiteboard کے left پہ پہنچوں گا ابھی میں chair کے سامنے ہوں ابھی ایک student کے سامنے آگیا ابھی دوسرے یہ کیا ہیں میری surroundings یہ میری کیا ہیں میں ان کے حساب سے اپنی position change کر رہا ہوں یہ میں کھڑا ہوں یہ میری position ہے اب میں نے step لیا تو position change ہوگی جب میں نے step لیا میں نے کیا کی حرکت کی سمجھا ہی بات جب باڈی اپنی position change کرے گی with respect to with respect to surrounding جب surrounding کو feel ہوگا surrounding کو جب feel ہوگا کہ position کیا ہوگی آپ کو کیسے feel ہو رہا ابھی میں اس ڈائل پہ کھڑا ہوں ابھی میں اس ڈائل پہ کھڑا ہوں یا دیوار کو دیکھو کسی کو بھی دیکھو آپ کو لگا سر نے position change کی تو سر نے اور میں یہاں کھڑا رہا ہوں سارا دن یوں کر کے آپ کو پڑھانا ہوں سارا دن تو پھر میں کیا ہوں rest میں پھر میری position surrounding کے respect سے change تو بہت important point ہے یہ فیصلہ کرنا کہ آیا body motion میں ہے یا نہیں ہے یہ کس کے اختیار میں surrounding کے اختیار میں اگر surrounding کے حساب سے position change ہو رہی ہے تو body motion میں اگر surrounding کے حساب سے position change تو body motion میں نہیں ہے ایک اگر آپ observer ویسے جو motion کو دیکھ رہا ہوتا یا کسی بھی کام کو دیکھ رہا ہوتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں observer اگر ایک observer کہتا ہے body motion میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا observer بھی کہے body ہو سکتا ہے دوسرا observer کہے نہیں بھی میرے حساب سے تو motion میں نہیں ہے میرے حساب سے تو motion میں اب یہ کیا بات ہوئی یہ یہ بات ہوئی کہ اللہ کرے ایک دن آپ سب کے پاس کیا ہو دماغ دماغ تو اللہ نے دیا ہوا اللہ اللہ کم یا زیادہ استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ ہماری غلطی ہے دماغ تو سب کے پاس ہے اس کا استعمال سیکھنے کی ضرورت ہے آپ سب کے پاس کیا ہو بھائی one two five جتنا خواب اتنا بندہ کوشش کرتا ہے آوین جہاز ہوگا میں تو اتنی جان ماروں گا میں اپنا جہاز خرید گا یا پجیر خرید گا یا لینڈ کروزر خرید گا تو ہم جیسے غریب آدمی دیکھیں گے لینڈ کروزر میں گزر گیا کون گزر گیا آپ کا نام کیا یا عرفان ایسی ہے سمجھانے کے لئے ہمارا لینڈ کروزر گزر گئی صحیح لیکن لینڈ کروزر میں ان کے برابر میں خالد بھی بیٹھا ہوا اب میں دیکھ رہا ہوں خالد اور عرفان دونوں راکھانے پہ تھے پھر آگئے دار ارکم کے سامنے پھر چلے گئے سکولرز کے پاس پھر چلے گئے مارکیٹ کے پاس پھر آگے کونے پہ پہنچ گئے وہ کون سا خان جی ریسٹورنٹ تو پوزیشن چینج کر رہے نا تو مجھے لگ رہے موو ہو رہے لیکن خالد عرفان کو غور سے دیکھ رہا ہے عرفان وہی کم وہی ہے ایسا ہے نہیں یار عرفان آج بہت اچھے لگ رہے تو خالد وہ کیا اس طرح ہمیں سمجھا رہا ہوں اگر یہ یاد رکھو گے اس لئے فیزیکل کلاس کی امپورٹنس ہے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گا اور سمجھا بھی آوگے یہ مثالیں میں اس لئے دے رہا ہوں ان کے نام بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں یوٹیوب پہ لیکچر پڑھے رہیں گے جب تک کوس چینج نہیں نہیں بھئی مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ کیا ہے تو ابزرور چینج ہوگی میں باہر کھڑا میرے حساب سے پوزیشن چینج لیکن جب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تو پوزیشن چینج نہیں ہو رہی تو ابزرور فیصلہ کر رہا ہے سراؤنڈنگ فیصلہ کر رہی ہے کہ بوڈی موشن میں ہے یا اسی لئے اسی لئے کنکلوشن یہ نکالا جاتا ہے موشن is ریلیٹیو بلو سے لکھتا ہوں ریڈ سے تو چلو نام لکھیں ہم نے موشن is ریلیٹیو ریلیٹیو سے مراد یہی ہے اب اردو میں اس کی پتہ نہیں اردو میری تھوڑی اچھی ہے لیکن اتنی اچھی بھی ہے اگر اس کے آگے والی بات لکھ دوں موشن is not absolute دیکھیں absolute سے مراد ہوگا کہ اگر ایک بندہ وہ بات کرے تو سب وہ بات کریں لیکن یہاں پر ایسا تو پھر ہم کہیں گے یہ relative ہے relative to کس کے observer کے یا surrounding کے تو motion is not absolute motion is relative ایک آدمی اگر کہے گا motion ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے آدمی کہیں گے کہ motion ہے اب غور سے میری بات سنی گا آپ تھوڑا اور امیر ہو گئے آپ نے خلای جہاز بنا لیا کیا بنا لیا خلای جہاز بنا لیا آپ نے چلو خلا کی سیر کر کے آتے ہیں جاتے ہیں خلا میں جاتے ہیں آپ گئے خلا میں آپ جب خلا میں گئے کہ بگن نظر اب یہ آپ کو زمین نظر آرہی یہ اوپر سے یوں بھی گھوم رہی ہے اور آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں زمین تو گھوم رہی ہے لیکن جب آپ زمین پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا کہ زمین گھوم رہی تو اوپر سے جب یہ امیر آدمی ہم غریب لوگ کو دیکھے گا تو ہم سب لوگ گھوم رہے ہیں اس کے حساب سے کیونکہ ہم سب گھوم رہے ہیں تو ہمارے حساب سے ہم نہیں گھوم رہے ہیں لیکن اس امیر آدمی کے حساب سے ہم گھوم رہے ہیں یہ تو پڑاؤ کا نظر زمین لٹو کی طرح گھوم تھی جو لٹو وہاں دن ہے یہ سورج ہے جو سورج کے پیچھے وہاں رات ہے اب یہ گھوم 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 اب رات والا ادھر آ گیا تو یہاں دن ہو گیا دن والا چلا گیا تو وہاں رات ہو گیا یہ لٹو والی موشن جس کو سپن موشن کہتے ہیں اسی کی ویسے دن اور رات بن رہے موشن ڈبل ہے لٹو بھی آگی بھی جا رہا ہے اس کی ویسے موسم بن رہے اس کی کیا بن رہے تو اس کی تو دونوں موشن نظر جا رہی ہیں ہم سپن بھی ہو رہے اور روٹیٹ بھی رہے اس کو روٹیٹ کرنا کہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ وہ دیکھے کا خلاس ہے میں تو دوست گھوم رہے ہے لیکن وہ تو یہ کہہ سکتا ہے غریب آدمی یہ غریب آدمی کہے نہیں کھوم رہا بھائی ادھر ہی کھڑا ہوں یہ بھی اللہ اللہ کی خود آتھ ہے خیر یہ بھی پڑھیں گے چپٹر سکس میں سمجھ آپ اگر یہ مثالیں آپ ڈائریکشن کہتے ہیں یا جب آپ گرہ بناتے ہیں کہ یہ x اکس سے ہو رہی ہے تو وہ آپ کا ڈائیمنشن ہوتا ہے ایک تو چپٹر ون میں ڈائیمنشن پڑھا تھا اسی لئے میں بتا رہا ہوں ہی یہ وہ والی ڈائیمنشن نہیں ہے یہ میتھ والی ڈائیمنشن ہے میتھ میں جب بھی کوئی بوڈی سٹریٹ لائن میں جا رہی تو اس کا ملللہ ہے وہ ڈائیریکشن میں جا رہی ہے ایسا ہی اگر اس فٹی کی ڈائیریکشن میں کوئی بوڈی تو آپ کہ یہ میرے x اکس تو وہ اکس اکس میں جا رہی ہے ہمیشہ اگر سٹریٹ لائن میں جا رہی تو ہمیشہ اب اس کو y اکس سٹریٹ لائن تو بھی سٹریٹ لائن اب آپ کہ یہ میرا x x x ہے اب آپ سمجھ میں رہی تو یہ میں تین لائن اسی لئے فیس گرے ایک بوڈی اے سے بی آئی ایرو بطا رہے ڈائیریکشن کو بیکٹر بوڈی اے سٹریٹ آئی بوڈی اے سے بی گئی سٹریٹ آئی میں نے بوڈی اوپر سے چھوڑا سٹریٹ نیچے جاتی ہے سٹریٹ اس کو کہتے ہیں free fall motion آپ بوڈی چھوڑتے ہیں وہ نیچے گرتے اسی کیا کہتے ہیں یہ سب سے بہترین ہے نیچرل آپ کو صرف کرنا کیا بوڈی کو چھوڑنا یہ سب سے اسی کو چھوڑنی دینا ٹھیک ہے اوپر لے جا کے سمجھایا اچھا ہاں جب یہ وڈی ہے تو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں ٹوڈی کیا ہوتی ہے یہ چپٹر فور ہے ہمارا ویسے اگر ایک بوڈی سرکل میں موو کری ہے دیکھیں سریک لائن نہیں بن رہی بوڈی کی motion کا پاہ اس کو یوں بھی کہیں گے بوڈی یہ بوڈی کی motion کا پاہ ہے بوڈی یہاں تھی جیسے میں نے بھی آپ کو سمجھا ہے میں وہاں تھا ابھی میں ادھر آگیا پھر میں ادھر آگیا پھر میں ادھر آگیا پھر میں ادھر چلا گیا پھر میں دروازے پہ چلا گیا تو یہ میری motion کا کیا ہے پاہ ہے اب یہ بھی سکتے ہیں if the path of the motion is a straight line then the body moves in one dimension the body moves in straight line if the path of the motion is straight line then the body moves in one dimension یا یوں بھی کہ سکتے ہیں if the path of the motion is straight line body moves in straight line سمجھا ہی بات یہاں کیا ہوگا اگر آپ ایک پتھر کو باندھیں دھاگے سے پتھر کو گمائیں پتھر کو کیا گمائیں دائرہ بانتا ہے نا یا گھڑی کی سوی کو دیکھ لیں گھڑی کی سوی گھڑی کی سوی کیا ہے اس کی نوک جو ہے ادھر ہے پھر ادھر ہو گئی پھر تو یہ straight تو نہیں ہے راؤنڈ ہو رہی ہے جب یہ راؤنڈ ہو رہی ہے اگر آپ نے گراف سمجھے ہوں مسیبت یہ کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں یہ بڑی یہاں سے یہاں کیسے پہنچی یہ آپ کا origin ہے یہ x ہے y یہ اگر x 1 ہے اور y 4 ہے تو یہاں پہنچ کے x بڑھ گیا y کم ہو گیا جب آگی جاتے ہیں تو x بڑھتا ہے نا یہ جب آپ گراف بناتے ہیں y کیا ہوگا بڑھے گا نیچے ہیں گے تو y کیا ہوگا کم ہوگا بڑی یہاں پہ یہ y کی کوئی value ہے فرز کر رہا ہوں میں 4 ہے یہ 1 ہے x اور y میں 4 ہے تو 1 4 ہے جب بڑی یہاں سے یہاں آگی تو اوپر سے نیچے آگی نہیں تھوڑا یہ اوپر لائن چھوٹی ہوگی لیکن یہ لائن بڑی ہوگی تو فرز کریں یہ 2 ہوگیا x بھی change ہوگیا y بھی change ہوگیا تو جب curve بنتا ہے صرف x نہیں change ہو رہا ہوتا یا صرف y x اور y دونوں اگر mathematically میں بتانا چاہوں تو میری ایک dimension سے کام نہیں چلے گا صرف x سے کام x اور y دونوں لینے پڑھیں گے تو 2 dimension ہوگی یا جب کرکٹ کا player چھککا لگاتا ball یوں جاتی ہے ball اوپر بھی جا رہی ہے ball آگے بھی جا رہی نہیں اوپر بھی جا رہی ہے اوپر ایک direction ہے آگے یہ one axis یہ y axis ہے یہ صرف اگر میں زمین پہ 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 رہی ہے صرف اوپر پھیکوں گا یا اوپر سے نیچے آئے گی تو صرف y میں جا رہی ہے اب کیا ہو رہا ہے جب چھککا لگا ball یہاں تھی پھر ball یہاں پہنچی پھر ball پھر ball ہو کیا رہا ہے آگے بھی گئی اگر میں اس کو دیکھ ہوں فرض کریں یہ دو instances کو دیکھ میں تو یوں جا رہی ہے لیکن یوں جائے جو میں پوزیشن ویکٹر میں سمجھا تھا اور یوں کر یوں چلی جائے تو بھی ہم یہاں پہنچ سکتے نا تو اس کے مللہ مہت کے حساب سے دو دیمیشن میں جا رہی ہے پھر یہاں سے آگے پہنچ گئی تو پھر جگہ نہیں ہے 3D یہ کمرہ کیا ہے میں نے بتائے آپ آگے بھی گئے تو یہ کمرے کی یہ سیڈ ہے آپ اوپر بھی گئے تو یہ سیڈ جا رہے ہیں کمرے کی یہ سیڈ بھی ہم اس سیڈ میں 2D میں اس سیڈ پہ نہیں گئے 1D میں ہم صرف ادھر جا رہے ہیں یہ صرف یہ در جا رہے ہیں یہ صرف ٹوڈی میں نے آپ کیا سمجھا ہے جو آپ کا بورڈ ہے ٹوڈی میں آپ بوڈی فرز کریں یہ وہ چھکا لگا ہے تو بوڈی آگے بھی گئی بوڈی اوپر بھی گئی تو آپ اس سمد کی بات کریں کمرے کی چوڑائی کی اور کمرے کی انچائی کی انچائی کی لمبائی لمبا تو ہی ہے لمبائی میں ہم حرکت لمبائی میں حرکت کب ہوگی جب ہم آگے آئیں گے جب ہم تو یہ حرکت کون کرتا ہے چڑی آگر اس کمرے میں آ جائے وہ کیا کرے گی وہ یوں بھی جائے گی یوں بھی جائے گی یوں بھی جائے گی یوں بھی جائے گی اس کی موشن کیا ہوگی 3D وہ ٹوڈی نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہرحال صرف فرق سمجھانے کے لئے چپٹر کے حوالے سے تو یہاں تک کانی ختم سٹریٹ لائن ون ڈائمنج سٹریٹ لائن میز باز آپ دیکھو سیڈی لکیر میں جا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی ون ڈائمنج اب وہ چاہے سیڈی لکیر یوں بن رہی ہے چاہے یوں بن رہی ہے چاہے یوں بن رہی ہے چاہے یوں بن رہی ہے کیسے بھی بن رہی ہے لکیر اگر سیڈی ہے تو موشن کیا ہے ون ڈائمنج اتار لیا یہ اب اتار لوگا نہیں اتارا تھا